سب سے پہلے ہم آلووں کو آلو ہمارے دلیو کو اپنے اب آپ یہ ہو گیا تو آپ میں نے اسے سکونٹ کو یہاں پہ میرے دلیو ملٹ ہو گیا تو اب میں نے یہ ہو گیا تو سیار دلیو ملٹ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا کچن بیت آسیا میں تو آج ریسپی لے کے آئی ہوں وہ یہ سپیشل ریسپی ہے بڑوں کو بھی بہت پسند آتی ہے تو میں بنہا رہی ہوں گارلک بٹر فرنس پرائز تو گارلک بٹر فرنس پرائز بنانے کے لیے میرے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہاف کے جی جائیں گے پٹیٹوز 1 ٹی سپون جائے گا بٹر 1 ٹی سپون جائے گا سالت 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک تو سب سے پہلے ہم آلو آلو ہمارے پیلو پھو گئے ہیں اب آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے تاکہ ایک پل سائز آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے کٹ لنے اسی طرح میں یہ بھی کٹ ہوں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تو یہ ہو گیا تو اب میں یہ ہو گیا ہے تو اب آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور بول میں آپ نے یہ سارے اس کو میں نے اچھے سے بوش کر لیا ہے تو اب میں اس کو بوائل کروں گی ہارف ٹرن کروں گی تو بس اب اس کو چلتے ہیں بوائل کرنے کی طرف تو پانی یہاں پہ بوائل ہو چکے تو اب میں فین فرائز جو میں نے کٹ کی ہیں ان کو بوائل کروں گی آپ نے ہارف ٹرن کرنی ہے جی تو یہاں پہ ہارف ٹی سپون میں ابھی لمک اٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں بچا کے رکھوں گی یہاں پہ مجھے تین منٹ ہو گئے ہیں فلیم کو میں بند کروں گی اور اس کو میں نکال لوں گی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کچھن ٹاور رکھ لیا ہے اور اب ہم نے اس کو ڈرائے کرنے اچھے سے آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو ان کو میں نکالتی ہو گیا اب اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون جائے گا کون فلور ہوں تو اب میں نے گی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب اس کو ڈرائے کرتے ہیں میں نے ایک ڈال کے دیکھا ہے میرا گی اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب میں باقی کے بھی اس میں ڈال دیتی ہوں جتنے میری آئے میں نے اتنے ڈال دی ہیں اب اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے لیکن میں اس کو دو دفع فرائی کروں گی یہ ہو گیا یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آکے میں نکال لوں گی باقی کے فرائی کروں گی اس کے بعد دوبارہ سے میں ان کو فرائی کروں گی اب جو میں نے پہلے سے فرائی کیے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم ان کو بس ہم نے تھوڑا تھوڑا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا چلیں یہ ہو گیا اس کو بھی میں نکال لکی ہو گیا اور اب ہم اس کی ریڈی کرتے ہیں کوٹنگ ریڈی کریں گے بٹر اب جائے گا گارلک 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 کو اپنے اچھا سا سوتے کر لینے چلیں گارلک ہو گیا اب اس میں جائے گا نمک ہاف ٹی سپون چلی فلیک ہاف ٹی سپون اورگینو ہاف ٹی سپون یہ ہو گیا اب اس میں ہم اپنے فرائی سٹار ہو گیا اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں جی تو تیار ہیں میرے بہت مزیدار پٹیٹو گارلک فرنچ فرائیس تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسی پی کو ٹرائی کر کے اس کا فیڈبیک میں سے ضرور شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کیچن بھی دعسیہ کو لائٹ کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چاد مسالے پر سپرنکل کریں اللہ حافظ